سبسکرائب کریں فرائیور ٹیک یوٹیوب چینل کو لیٹس فیڈیو اپ ڈیٹس حاصل کرنے کے لیے اور دوستو اس وقت دیکھیں جو آہ یونٹ ہے کینوڈ کا ڈیسٹ انوٹر ایر کنڈیشنر اس پر فورٹین جو ہے وہ ایرر کورڈ شو ہو رہا ہے ٹھیک ہے اب اب ہم کو مکمل تفصیل کے ساتھ بتائیں گے اور دیکھیں یہ سیٹ تیمپریچر ہے سکسٹین تو ابھی ہم لائٹ آف کریں گے کیونکہ ہمارا یونٹیس جگہ پڑا ہوا ہے جہاں پہ ہمارے سر کے اوپر لائٹ لگی ہوئی ہے تو اس کے بیجے سے اس کا ڈسپلی جو ہے وہ اچھے سے نظر نہیں آتا ہے تو اب ہم اس کو بند کریں گے جی بند کریں جی دیکھیں یہ جو فورٹین جو ہے یہ فلیش کر رہا ہے یہ ایرر کورڈ ہے اور جو سکسٹین ہے وہ سیٹ تیمپریچر ہے ٹھیک ہے تو سیٹ کولنگ تیمپریچر میں ہم نے سیٹ کیا ہوا ہے لیکن چونکہ ایرر کورڈ فورٹین نظر آ رہا ہے شو کر رہا ہے اس سے یونٹ کام نہیں کر رہا ہے صرف انڈور چلتا جا رہا ہے اور آؤڈ ڈور کچھ بھی فنکشن نہیں کر رہا ٹھیک ہے جی تو اب ہم مکمل تفصیل کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ یہ ایرر کورڈ کیوں آتا ہے اور اس کی کیا وجہ ہوتی ہے جی ٹھیک ہے جی دوستو تو ابھی ہم آگے ہیں جی آؤڈ ڈور کی طرف چونکہ ایرر فورٹین جو ہے وہ آؤڈ ڈور پھولٹر کا فالٹ ٹھیک ہے جی کی تو اب ہم مکمل تفصیل کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ یہ فولٹ کیوں آتا ہے اور اس کی کیا وجہ ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو اس وقت دیکھیں یا پی سی بی میں آپ کو سینسرز نظر آ رہے ہوں گے ٹھیک ہے تو ان میں جو دیکھیں یالو کرکر سینسر ہے تو یہ اس کا فالٹہ ہے تو یہ سینسر جو ہے یہ ہے جی آؤڈ ڈور ٹیمپریچر سینسر فالٹ آؤڈ اور temperature کا یہ sensor ہے ٹھیک ہے تو ambient temperature بھی اس کو کہا جاتا ہے ٹھیک ہے تو جب بھی یہ faulty ہو جائے short circuit ہو جائے تو آپ کو جو unit ہے وہ display پہ error fourteen show کرے گا ٹھیک ہے تو اب اس کا حل کیا ہے جی اس کا حل یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیشہ chance لیا کریں کہ ایک دفعہ اس connector کو اسے نکال کے تو اس کو دوبارہ press کریں ٹھیک ہے تو اکثر یہ ایسا ہو جاتا ہے کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹچ نہیں ہو رہا ہوتا جو connectors ہیں تو اس وجہ سے یہ error fourteen show کر سکتا ہے اس کے علاوہ پھر جو اس کا جو connector ہے یہ جو sensor ہے آپ کو یہ مکمل طور پر change کرنا ہوگا ٹھیک ہے اور اس کا جو distance value ہے وہ آپ کو پہلے سے معلوم ہونی چاہیے کہ اس میں کتنی distance value کا جو ہے وہ sensor اس میں install ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو آپ change کر لیں تو یہ error code display سے ختم ہو جائے گا اور unit دوبارہ working condition میں آ جائے گا لیکن اس میں chance ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ہم یا تو غلط sensor کر لگا رہے تو پھر تو بالکل ٹھیک نہیں ہوگا ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر یہ change کر دیا exact value کا ہم نے لگا دی ہے اور یہ پھر بھی ٹھیک نہیں ہو رہا ہے تو پھر اس کا جو ہے وہ PCB جو ہے وہ فالٹی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے PCB میں چیک کر لیں کہ یہاں پہ five volts آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو اگر تو five volts موجود ہیں تو پھر جو ہے وہ آپ چیک کریں گے کیا مایکرو controller کے درمیان میں جو resistance بغیرہ لگی ہوتی ہیں ان میں سے کوئی resistance تو جہیں جلگی ہوئی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ باقی PCB ہے اس کو repair کروا لیں ٹھیک ہے کسی بھی صورت میں اگر فالٹ ہے تو وہ آپ کا یہ unit جو ہے بلکل ٹھیک ہو جائے گا اور دوبارہ سے working condition میں آ جائے گا تو اس کو کہتے ہیں جی ambient temperature sensor fault ٹھیک ہے جی اور دوستو ابھی ہم آپ کو دکھائیں گے کہ یہ ambient temperature sensor جو ہے وہ کہاں پہ انسٹال ہوتا ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں یہ unit کے جو back side ہے آپ کو دیکھیں یہ نظر آئے گی تو back side پہ دیکھیں یہ sensor آپ کو نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ ambient temperature sensor ہے ٹھیک ہے جی تو یہ outdoor کا temperature sense کرتا ہے کہ outdoor میں اس وقت temperature کیا ہے اس کی حساب سے پھر unit کو ادایات دے رہا ہوتا ہے کہ اس وقت یہ temperature ہے تو اس کے مطابق پھر وہ unit کام کر رہا ہوتا ہے جی ٹھیک ہے جی تو دوستو ابھی error code جہاں وہ display پہ شہر ہے دیکھیں یہ sixteen set temperature اور fifteen error code تو ابھی ہم light off کریں گے ٹھیک ہے تو آپ کو جیسے کہ پتا ہوگا کہ light کی وجہ سے پرشانی ہو رہی ہے تو دیکھیں یہ sixteen set temperature ہے cooling پہ اور جو flashing کر رہا ہے یہ fifteen error code ہے ٹھیک ہے تو جب بھی error code display پہ آ جائے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اور یہ کیوں آتا ہے تو اب مکمل تفصیل کے ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ کیوں آتا ہے تو جب بھی canwood کے DC inverter air condition میں یہ error آ جائے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اور یہ کن وجوہات کی وجہ سے آتا ہے تو چلتے ہم آؤڈور کی طرف چونکہ یہ آؤڈور کا فالٹ ہے تو آپ کو مکمل تفصیل سے اگاہ کرتے ہیں دوستو اس وقت ہم آگے ہیں آؤڈور کی طرف چونکہ یہ بھی ایک آؤڈور کا فالٹ ہے تو جب بھی error fifteen جو ہے وہ دسپلے پہ شو ہو جائے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اور یہ کیوں آتا ہے ٹھیک ہے جی تو ابھی ہم مکمل تفصیل کے ساتھ آپ کو بتا دیں گے تو دیکھیں یہ ایک آؤڈور پی سی بی کا فالٹ ٹھیک ہے تو پی سی بی میں دیکھیں یہ سینسرز کچھ پہلے میں نے آپ کو شو کی ہیں ٹھیک ہے تو ان میں دیکھیں یہ جو آہ یہ thermostat ہے یہ red color کا ٹھیک ہے یہ ایک thermostat ہے جو کہ temperature compressor کا جو temperature ہوتا ہے اس کو سنس کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو temperature کا اس کو compressor کا جو temperature ہے اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے تو جب بھی temperature جو ہے وہ compressor کا دیکھیں اس کے اندر کچھ لگا ہوتا ہے یہ دیکھیں اس کا cap لگا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر یہ اوپر اس کے اندر لگا ہے اس کو کھول کے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اور دوستو دیکھیں ابھی ہم نے اس کے جو shell cover ہے اس کے اوپر ٹھیک ہے جو وائرز کے اوپر لگا ہوا ہے وہ ہم نے کھول دیا مکمل طور پر تو ابھی ہم اس کا thermostat نکال لیں گے اور مکمل تفصیل کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ یہ thermostat کیا چیز ہے اور یہ جب خراب ہو جائے تو اس کا جو error 15 ہے وہ آتا ہے ابھی ہم اس کی مکمل تفصیل آپ کو بتائیں گے اور دوستو دیکھیں اب ہم نے thermostat کو جو ہے وہ unit سے باہر نکال لیا ہے دیکھیں اوپر سے یہ کچھ اس طرح دکھائی دیتا ہے اور یہ نیچے سے کچھ ایسا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی جو کمپریسر ہے وہ اوور ہیٹ ہونے لگے ٹھیک ہے تو جب بھی یہ اوور ہیٹ ہونے لگے تو اس کو پوٹیکشن کے لیے اس کو اس کے ساتھ اٹیچ کیا جاتا ہے یہاں لگایا جاتا ہے ٹھیک ہے تو جب یہ normally یہ on ہوتا ہے اور جب یہ off ہو جائے گا تو unit جو ہے آپ کو یہاں display جو ہے وہ آپ کو error 15 شو کرے گا ٹھیک ہے تو اس کا جو normal جو working temperature ہے وہ one ڈگری سے لے کر تو 95 ڈگری تک ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر 95 ڈگری تک پہنچ جائے اور 150 ڈگری کے درمیان یہ unit کو بند کر دیتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ 94 ڈگری اگر temperature ہوگا تو یہ کام کرتا رہے گا لیکن 95 سے لے کر 115 ڈگری تک اگر پہنچ جائے compressor کا temperature تو یہ off ہو جائے گا تو اس کے off ہونے کی وجہ سے جو آپ کا PCB ہے وہ پورے unit کو off کر دے گا ٹھیک ہے تو اس کو پتا چل جائے گا اس وقت جو compressor ہے وہ overheat ہو چکے تو اس کو بند کر دینا چاہیے ٹھیک ہے اب اس کے علاوہ اب یہ تو ڈگیس کا function تو دوستو اب اس میں خراب کیا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے پہلے تو یہ خود اگر thermostate جو ہے وہ خراب ہو جائے کیونکہ اس کے اندر گیس ہوتی ہے تو وہ اس کو trip کرتی ہے اس کے اندر switch ہوتا ہے چھوٹا سا تو اگر وہ خود خراب ہو جائے یہ تو یہ پھر بھی error 15 ہی show کرے گا اس کے علاوہ آپ کا compressor overheat ہو جائے تو پھر بھی یہ error 15 show کرے گا اس کے علاوہ یہ connector جو ہے دیکھیں یہ connector ہی نہ لگا ہو پھر بھی error 15 show کرے گا اگر تار کہیں سے ٹوٹ جائے تو پھر بھی error 15 show کرے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر PCB خود خراب ہو جائے اور یہاں پہ جو اس کے voltages ہیں وہ جو continuity ہے وہاں سے تار کو اندر سے disconnect ہو جائے کیونکہ یہ جو ہے ایک continuity دے رہا ہوتا ہے PCB کو ٹھیک ہے تو اگر اس کے درمیان سے کوئی تار کٹ جائے تو پھر بھی یہ آپ کو error 15 ہی show کرے گا تو یہ اس کے possible فالٹ ہو چاہتے ہیں اور ان کے ان کو اگر change کر لیں تو یہ اس کا thermostat change کر لیں تو یہ بھی ختم ہو جائے گا اس کے علاوہ compressor کے ٹھنڈے ہونے کا انتظار کریں تو پھر بھی error 15 ختم ہو جائے گا اگر گیس وغیرہ کام ہے تو پھر بھی یہ ہو سکتا ہے possible ہے لیکن وہ پھر موقع کے مطابق دیکھنا پڑے گا کہ اس میں کیا چیز خراب ہو سکتی اور اور دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی اور اس میں جتنی بھی information ہے وہ آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اور آپ کے بہت زیادہ کام آئے گی اور آپ اس سے بھر پور فائدہ اٹھائیں گے تو دوستو ملتے ہیں اسی طرح کی ایک اور next informative ویڈیو میں تو دیکھتے رہیں فور آور ٹیک